قوم کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے ہم لوگ ایس او پیز فالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم کے چلت سے ہاں چاہے وہ کوئی جنازہ ہو ابھی حال ہی میں خادم حسین رزوی صاحب کا ایک بہت بڑا جنازہ ہوا وہ ہو یا پھر کوئی اکٹیوٹی ہو جائے ابھی ایڈیوکیشن انسٹیوٹس بند کرنے کا اعلان تو کر لیا لیکن باقی جگہوں کو ایس او پیز فالو کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے بہت سارے لوگ تو اتنے مہینوں کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کرونا کرونا کچھ نہیں ہوتا تیکھیں ایسر میں انہی کا جو پہلا حالہ تھا نا جو گوشتہ ہمارے مارچ شپڑ کا وہ ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا وفاق اور سکوبے میں ایک عجیب قسم کی بحث جل گئی اس بحث کے نتیجے میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کے اثرات اب دیکھتے ہیں وہ فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں کو سب سے پہلے ہمیں بتانا تھا یہ موت ہے اگر ہم ماسک نہیں پہنیں گے اگر ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے اور اگر ہم ڈسٹنس نہیں رکھیں گے تو یہ موت ہے اس کو ہمیں اسٹیابلش کرنا تھا اور ہم کر سکتے تھے لیکن اس جگرے نے اس کو اسٹیابلش نہیں ہونے دیا اس کے متصادم ایک اور تھیوری آئی کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ جو ان کو دہاری نہیں ملتی ان کا کیا بنے گا وہ تباہ ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے اور یہ طور پر ایک عورت کو کہا گیا کہ تم خواتین کو لائنوں میں کھڑے کر کے پیسے دینے شروع کر دو اور تین مہینے پہ دیں چار مہینے کے کٹھ ہی پیسے دے دو یہ کیا گیا نا اب اس کے رہتیے میں جب وہ عورتیں لائنوں میں کھڑی تھی تو ہم جیسے لوگ چیخ رہے تھے کہ چھرے جی ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کم از کم ان کو ماسک بنوا دیں شرط یہ ہو اس عورت کو پیسے ملیں گے جو ماسک پینڈ کر آئے گی تو تربیت کا آغاز ہو جائے گا اور جس دھیاری دار کو بچانے کے لیے آپ سب کو دعو پر لگانے کو تیار ہیں اس دھیاری دار کو بھی کم از کم ماسک پینڈ پر مجبور تو کر دیں اس کو سمجھائیں اس کو سکھائیں اس کو لوگوں کی اموار دکھائیں یوکے کی اموار دکھائیں امریکہ کی اموار دکھائیں دوسری ممالک میں جو ہو رہے ہیں ان کے سفتالوں میں جو ہو رہے ہیں وہ دکھائیں شاید وہ خوف زیادہ ہو جائے پھر تیسری بات آئی ہمارے اس مسجد کے اوپر مذہبی اجتماعات کے اوپر یہ کہا گیا کہ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اب مسجد میں ہی نماز پڑھیں اور مجھے یاد ہے کہ ایک پولیس آفیسر تھی کراچی کی اس کے موہ پر کسی نے کچھ چیز ماری ہوئی جس سے اس کے بلیڈنگ بھی ہوئی تو اب یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب ریاست اسرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ریاست بکھر نہیں جاتی اس سکر ریاست بکھر گئی اقتدار کے دو دھڑوں میں ایک اقتدار کے دھڑا کہہ رہا تھا ہم ایسے چلائیں گے اقتدار کے دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا تم نورت کہہ رہے گا اس کے نتیجے میں آج بھکتا آنے دیکھیں جی ٹرانسپورٹ آپ نے رو کر دی ٹرینوں کا سفر آپ نے رو کر دیا پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو تباہی ہو جائے گی اگر جو مال گدام کے ٹرک ہیں یہ نہیں چلیں گے پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو ختم ہو جائے گا ہم سارے کے سارے اگر یہ نہیں ہوگا کرخانہ نہیں چلے گا بھی آپ کرخانہ چلاو ایسے پیس کے دیا چلاو آپ اگر ٹرک کو لوڈ کر کے سمان ایک جگہ سے دوسرے گر لے جا رہے تھے جو انہوں کا ٹائمنگ تھی رات کی وہ اس کو جاری لگتے آپ نے ٹرانسپورٹ کے اندر پبندی کرنی تھی کہ پینٹیس جگہ نشستے ہیں تو سترہ نشستے آکوپائی ہوں گی سترہ نشستے آکوپائی نہیں ہوں گی اور جو کرے گا اس کو صدا ہوگی جو کرے گا اس کو صدا ہوگی تو پھر میں دیکھتا کہ آج جس پرائسے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر لیتے اب کیا ہو رہا ہے اچھا پھر آپ نے ہوتل کھولے پھر آپ نے شنیک باز کھول دی آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ فرانس کے اندر جو باہر ہم جو چائے پیتے ہیں وہ جو باہر چائے پینے کی جواب بنائی ہوتی انہوں نے آج وہ بھی بند کر دی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد باہر کسی کو بھی کھانا کھانے کی جاتی ہوگی ہمارے تمام شہروں میں رات کو کسی جگہ چلے جاؤ باہر میزیں لگی ہوئی ہیں کھانا کھا جا رہے ہیں ہوٹل چل رہے ہیں ریسٹران چل رہے ہیں ٹرینوں میں آدمی ایک دوسری اوپر چل کے سفر کر رہے ہیں بسوں کے اندر دھکے مل رہے ہیں لہور کی جو مارکٹی ہیں ازم کھاس مارکٹی دیکھ لو اچھرا مارکٹ دیکھ لو انار کلی دیکھ لو it's a mess it's a chaos افتخار صاحب unfortunately